ابو عبیدہ عامر البجرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت نوبل صحابی ہیں ان کا لکب کیا تھا میں پتہ ہے ان کا ایک ٹائٹل تھا کیا ٹائٹل تھا ان کا سب سے بیسٹ فٹ بولر کون چل رہے آج کل میسی یا رنالڈو اس میں علماء کا اختلاف ہے اور ہمیں ڈرامو کے بارے پتہ ہے کہ کون سی نئی موویز آ رہی ہیں کون ہمارے سپر ہیروز ہیں شارو خان نے سلمان خان نے کیا کیا اس نے کیا کیا انہوں نے کیا پھڑے ہوئے سب کچھ پتہ ہوتا ہے ہمیں آج نے سب سے فیمس ولاغر کون ہے اور کس کو کیا دیکھنا ہے اور وہ کیا کرتا ہے ہمیں بڑے بڑے صحابہ کے بارے ہمیں کچھ نہیں بتا ابو عبیدہ عبید جورا یہ بہت بڑے صحابی ہیں ون آف در ٹین ہوں پرومیس جنہ اس امت کے امین لیکن میں کہا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے میری امت کا امین ابو عبیدہ ابو جار رہا ہے اور یہ اس امت کا امین کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ کاش فرسٹریشن میں کہ میرا حساب ہوگا اور ڈرتے ہوئے کہ کاش میں ایک گوٹ ہوتا میں ایک بکری ہوتا میری فیملی مجھے زبا کر دیتی میرا گوشت کھا جاتی اور میرا سوپ آپس میں شیئر کر دیتی اور میرا حساب نہ لیا جاتا یہ شخص کہہ رہے ہیں عمر بن خطاب اپنے دور میں گورنر سے گھر چھاپا مارا کر دیتا ہے تو جب ان کے گھر چھاپا مارا تو انہیں نے کہا کہ عمر مجھے پتا آپ کس لیے آئے ہیں آپ دیکھنے آئے ہیں کہ مجھے کہیں دنیا نے تو نہیں پکڑ لیا اور جب عمر بن خطاب ان کے گھر میں انٹر ہوئے تو ہی سائیڈ کرائنگ اور کہا کہ اے ابو عبیدہ ہم سب کو دنیا کی محبت ہمارے دل میں آگئے لیکن تجھے دنیا نے گمراہ نہیں کیا اور انہیں گھر میں تھا کیا کچھ ایروز پڑے تھے تلوار پڑی تھی سوکی بریڈ جس کو انسان چبا بھی نہیں سکتا اور سرکہ پڑا تھا تھوڑا تھا جس پہ وہ ڈبوئے کھاتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش میں ایک بکری ہوتا ہے جس کو لوگ میرے فیملی استعمال کر لی تھی اور ان کا حساب میرے حساب میں لیا جاتا ابن عبی ملائی کا رحمہ اللہ صحیح بخاری میں ہیں کہتے ہیں کہ میں ادرگتو تلاصین من احساب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلن یخاف نفاق على نفسی کہتے ہیں میں تیس سے زیادہ صحابہ سے ملا یہ اتابعی ہیں کہتے ہیں میں تیس سے زیادہ صحابہ سے ملا تمام کے تمام اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتے تھے کہ میں منافق ہوں شاید کہ میں منافق نہ ہوں اور یہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں جنتی گارنٹیز لیکن وہ ڈرتے تھے کہ کہیں میں منافق نہ ہوں امام حساب بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لا خافہو الا مؤمن ولا آمنہو الا منافق نفاق سے جو ڈرتا ہے نا وہی مومن ہے اور جو نفاق سے امم میں ہے نا کہ نہیں میں تو منافق نہیں وہی منافق ہے امام حساب بصری کہتے ہیں ہم لوگ اپنے بارے میں ڈرتے ہیں نفاق سے کہ یار میری جو حرکتیں ہیں میرے جو دین کے ساتھ تعلق ہے میرے جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے میں جو کر رہا ہوں میرے جو کرتوت ہیں یہ کئی منافقین وائد تو نہیں ہیں یہ میں کیا کر رہا ہوں ام اے ہپوکرٹ کبھی میں نے سوچے اس بارے میں صحابہ اپنے بارے میں ڈرتے ہیں جن کو دین کا سب سے اتفہم ہے نبی کے بعد اور ہم لوگ اپنے بارے میں اللہ بڑا غفور رہے ہیں جنت تو ہماری کیا جی تو اپنے بارے میں کبھی انسان کو فکر بھی کرنی چاہیے کہ پتہ میرے کیا بنے گا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عن اب عمر کون ہے سبحان اللہ ہر بندہ جانتے ہیں ان کے بارے میں لوکان و نبیہ میں باتی لکانا عمر ابن خطاب میرے بعد تو نبیہ تب عمر ہوتا اے عمر تم کیا کرتے ہیں تم جہاں سے گزرتے ہیں شیعتین راستہ چھوڑ دیتے ہیں میری عمت کا ایک دروازہ ہے جو کہ جب تک ٹوٹے کرنی تب سے فتنے داخل نہیں ہوں گے وہ عمر ابن خطاب تھے عمر ابن خطاب جن کو جنت ہوں گے دنیا میں بہت دفع ملی کہ اللہ کیونے کہ مجھے جنت مل جا گیا میں نے یہ محل دیکھا بہت خوبصورت بہت خوبصورت تو میرے دل چاہے کہ کاش ہے میرا ہو اللہ کی نبیہ دل چاہے کہ کاش ہے میرا ہو حالکہ جنت دیکھنا ہے وہ تو انہیں پوچھا فریسے سے کہ کس کا ہے انہیں کہ عربی کا ہے انہیں کہ میں عرب ہوں انہیں کہ کس کا ہے اور کس کا ہے انہیں کہ قریشی کا ہے انہیں کہ میں بھی قریشی ہوں انہیں کس کہوں نے کہا ہاشمی کہوں نے کہا میں بھی ہاشمی ہوں تو یو اس ایسائیٹر کہ یہ مرہ ہوگا انشاءاللہ تو انہیں کہا یہ عمر میں خطاب کا ہے تو انہیں کہا اے عمر مجھے تیری خیرت یاد ہا گی اس لئے میں داخل نہیں ہوا اس محل میں انہیں کہا رسول اللہ آپ سے خیرت آپ سے بھی کیا خیرت کرتا داخل ہو جیتا آپ کے ساتھ ہے ساتھ کچھ یہ عمر میں خطاب اور یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کی نبی کے جانے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں حضائفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اب حضائفہ کون ہے ان کا لیک اپ کیا ہے رازدار ہے صاحب السیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے رازدار اللہ کے نبی نے ان کو ساری مرافقوں کی لسٹ بتائی بھی تھی تو عمر میں خطاب جبکہ خلیفہ ہیں کہتے ہیں کہ اے حضائفہ تجھے اللہ کی قسم تک کہتا ہوں تو مجھے بتا دے کہیں میرا نام مرافقوں میں تو شامل نہیں ہے اللہ کے نبی نے مرافقوں کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں بتایا اگر بتایا تو میں توبہ کرلوں جیسے عمر میں خطاب وہ یہ اپنے بارے میں اتنا فکر مند ہے کہ کہیں اللہ کے نبی میرا نام تو نہیں لکھوا دی اس لسٹ میں اپنے بارے میں اتنا ڈر اور ہم لوگ ہمیں تو کوئی بشارت ملی بھی نہیں ہے کوئی گارنٹی ملی بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہم کس طرح سے بے خوف ہوگی جی رہے ذرا میں سوچنے چیز بات پر اس طرح سے گناہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ گناہ کتنے اس کے برے اثرات ہوتے ہیں آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کو کس چیز نے جنت سے نکال کے اس دنیا میں لائی جنت جو کدار القرار تھا دی پلیس آف ہپینیس جوئی اور ایور لاسٹنگ بیوٹی اس جگہ سے لیکے اس دنیا میں علاقے رکھ دیا دی پلیس آف ڈپریشن انزائیٹی اور ٹارشیرز گناہ نے گناہ کے کونسیکونس نے آپ دیکھیں شیطان جو تھا ابلیس وہ فرشتوں کا مقام پہ تھا عابد ظاہد نیک کس چیز نے اس کو اس مقام سے ہٹا کے آئے المردود اور رجیم بنا دیا گناہ نے اور کونسے چیزیں جس نے قومی لودھ کو تباہ و برباد کر دیا کہ سب کے سب اس میں غرق ہو گئے گناہ نے وہ کونسے چیزیں جس نے نوح علیہ السلام کی نوح علیہ کی قوم کو ڈبو دیا تھے وہ کونسے چیزیں جس نے فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا سمندر میں وانہ انسر گناہ نے وہ کونسے چیزیں جس نے قوم سمود کو جو کہ اتنے دلیل اور بچ بڑے تھے طاقت اور کتنے تھے کہ پہاڑوں پہ گھر تراشت پر بناتے تھے اس کو تباہ و برباد کر دیا اور کس طرح کیا اللہ کہتا ہے حل طرح اللہ میں باقیہ آپ دیکھتے ہیں ان میں سے بجا بھی ہو سب ملیا میٹ ہو گیا گناہوں نے کونسے چیزیں جس نے قومِ لوت کو زمین سے اٹھایا پتھروں کی بارشے کی اور زمینے پٹھا دیا گناہوں نے قارونوں کے چیزیں زمین میں غرق کر دیا گناہوں نے آپ پاس ہسٹری دیکھیں جو جو چیز جو جو قوم جو شخص آج تک تباہ کیا گیا اس کے صرف ایک ریزن تھی اور وہ گناہ ہے صرف ہم لوگ اس ایک چیز سے بجھ رہے ہیں ان گناہوں سے ہم سیٹ ہیں اگر اس میں بھی پڑھ رہے ہیں اور اس سے بھی نہ بچ سکے اپنے لائف میں تو پھر ہمارا بیوی حلوگر جو کہ پلانی لوگوں کا ہوا تھا